سروپ ہے گربانی بڑیئے ست برکی ریسے ہور کچ پچ بول دے سے کڑیار کڑے چڑ پڑیئے اُن آندر ہور مخور ہے بھک مایا نوچک بڑ دے پڑیئے پرم سنبانی یوگ جگو جگٹل چبر شتر تک دے مالک تان تان آد صاحب شری گرو گرنت صاحب مہراجیاں دی پاون پویتر حضوری اندر جڑ بیٹھے سروتر مائی بھائی بہت بڑیاں پاگنا مالے ہو جو شری گرو گرنت صاحب سیوک جتا سیوک سوسائٹی بلوں ہر سال دی تنہ اسلان نا گرم سماگم اُنہ سمو شہیدن دی یاد ویچ سجائے جاندے ہن جنہاں نو روج اپا ارداس ویچ یاد کری دے کہ جنہ سنگان سنگڑیاں نے ترمہیت سیس دیتے وند وند کٹوائے کھوپنیاں لوہنیاں چرکڑیاں تے چڑے تن آریاں نال چروائے گردواریاں دی سیوہ لئی کروانیاں کیتیاں ترم نہیں ہاریا سکھی کساں سوساں سنگ نواہی تنہ سمو شہیدن دی سنگ سنگنیاں دی کمائی دا تیہان ترکے بولو جی واہ گرو اُنہ سمو شہیدن دی یاد ویچ ہر سال دی تنہ سماگم سائی دے ہن اج دینا وشیش دیوانا ویچ بہتی ستاری ہوگو سرگرو رام دا اس مہراجیاں دے پیارے کرتنیاں پیسے پیشوکین سنگ جی حضوری راگی سچ کھن شری دروار سا ہے آپ سنو سنگتہ نو شبد کی تنہ جوڑ رہے سنگ میں نو پروند کا بولو بشا دتا گئے ستگر کی ریسے ہو کچ پچ بول دے سے کوڑے آر کوڑے چڑ پڑی ہے ستگر گرو گرن سے مہراج دی بانی ویچ گرو دی بڑی آئی ہے اور وار وار پاتشاہ نے کہا گرو تو مغیر کوئی مقتنی ہو سکتا تسی وار وار شبد بانی ویچ پڑوں گے کہ گرو بن کور اندہار گرو بن سمجھنا آوے گرو بن سرطن صد گرو بن مقتن پا جی سو چندہ اگویں سورج چڑے ہجہار اتے چاننن ہوندیاں گرو بن کور اندہار کم بے بدہ جال رہے جالبن کم بنا ہوئے گیان کا بدہ مان رہے گربن گیان نہ ہوئے جڑی چیز بہت قیمتی ہوئے او دی نقل وظہار میں جو بہت شتی ہوں اپنے یہ سبجیکٹ ہوتے تھوڑے منٹل ہونے دیں اس تو پہلے ایک کرپالتہ کرو ساری سنگت اسیس بکشیو اور حاضری لوہاو دمیں ہتھ جوڑ کے شیر گرو بن سر مہاراج جی انوسیس چکا کے گج کے اکھو جی واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح جنہیں توسی بیٹھیں توڑی وہ آج نہیں ہے گج کے اکھو واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح ایک بینتی میں ہور کرنی ہے ویرہ ملدے پاس سے پھروند کمبروں سٹیتہ سنچالن بہت بڑیہ ہوندے ہیں یہ کوئی جروری نہیں کہ ڈیڑڈڑ کا انٹا کتھا کتن ہوئے پھر سمجھ ہوندے ہیں سما تھوڑا بھی ہوئے ویچہار سنوالا بھی صحیح ہوئے سنونوالا بھی ہوئے تاں تھوڑے سمیں میں جی بہت کوئی سمجھ آجانے ہیں تو انو بینتی ہے تھوڑا جی اکی ہوکے درشن دے ہیں جی کوئی دکت نہ سمجھو پلیز اگے آجو تھوڑا تھوڑا سنگھ صاحب آجو اٹھ کے تو اسی بہت دور بیٹھیں تاڑینل نجر نہیں مل رہی اور جنہیں دیر گھل نزدیک ہوکے نہ ہوئے انہیں دیر اثر نہیں ہونا پتہ کیوں میں پچھلے سال بھی بینتی کیتی ہوں پہنو تو اسی بھی تھوڑا تھوڑا ہو جو جی جگہ بند گئی اگے آجو لیٹ جی ویچ بیٹھو کوئی گھل نہیں ہو رکھ گیا یہ ترتیب صحیح نہ ہوئے بیٹھنگی تقریر ویچ ہمیشہ ہی فرق پہتے ہیں جو بیٹھنگی کتار گلت ہوئے تم ویچار اٹھتے ہوتا بہت افیکٹ پہندے تسی پڑے لکھے بیٹھے ہو سکول ویچ جیدان کدھے گنی ہندہ ویچ ٹیچر بہت دور کھڑ کے پڑھا رہے ہیں تو ڈیکس بہت بچھے ہیں وہ اپنی نظر تو پاہند آس فرد دے نیڑے رکھ دے سب ویچار دا پروہاب شرطی پہنگی ہے اور پھر اپنا تو اس صدگرو کو بیٹھے ہیں جدہ مارے روج مہمہ وڈیائی ویج کئی دے سجن سچا پادشاہ سر شاہان دے شاہو جس پاس بیٹھے ہیں سو ہی ہے سب ناندھاوے سہو جدہ کول بیٹھے ہیں سونے لگی داؤں دے کول بیٹھے ہیں خون سنے ہوتے ہیں نال اکور پھر رکھو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح جنہی چیز قیمتی ہو گئے ہیں او دی نقل وظہار ویج بہت شتی ہوں گئے ہیں تُس ہی بکھوں گے وظہار ویج جے گینے بکھ دینے آرٹی فیشل نقلی بکھ دینے او پدہ کھا دے سونے دے کیونکہ سونا قیمتی ہے قدے نے تُس ہی بکھیا ہوئے گا وہ غور کسے تاتودیاں چیزیاں نقل آگئی ہوگا ایون اتھوں تک وہ چندی دے گینے بھی قدے نقل نہیں ہوگا نہ کوئی منون دے وظہار ویج جے نقلی بکھ دینے سونے ورگے دیسن ورگے سونے دے گینے پرساس سنگت کون پنجھار پیدی وظہار ویچوں سونے ورگی چین مل سکتی ہے گلچ پون والی پر وہ سونا نہیں ہے سوینے وانگ چمکدہ جرود ہے پر انہوں کوئی سونا نہیں کہہ سکتا ہے کیوں؟ اوہ دی قیمت اوہ قیمت سونے دی جہادہ ہے پرساس سنگت اوہ دی نقل وظہار ویشتی ہے جیڑی چیز قیمتی ہے اوہ دی نقل اوہ دی کپی وظہار ویچوں دی اوہ نمہ کم چلے ہیں نوجمان بچے بیٹھے نے میں ایک لڑکے نو رشتے دھاری جو پوچھے ہیں یا ٹی شرٹ جیڑی تو پاہی ہے اکنیاں شکلانیاں اوپر بنیاں اکنیاں دی لیں گے تو وہ پتا کی کہنا کہنا پائی صاحب جی یہ ٹی شرٹ جیڑی میں لئی ہے نا کہنا یہ کلی ٹی شرٹ تی تی سور پہ دی میں ان کا بھی تی تی سو تینہ ہزار تین سو دی تی تی سور پہ دی کلی تو ہاں ٹی شرٹ پاہی پھرنے ہیں یہ اینی مہنگی وہ کہنا جی تو انہوں شاہد پتا نہیں کہنا یہ اجے فرسٹ کپی ہے جے اے دی اوریجنل لینی ہو بھی ست ہزار تو مہنگی میں آج کل بچے برینڈ کپڑے پہن دے ہیں برینڈ دے ہیں اور جنہیں کپڑے برینڈ والے نے وہ ست ست ہزار پہ دے ہیں اور جدوں دی فرسٹ کپی ہون دی ہیں وہ تی تی سور پہ دی ہیں اور اینی مہنگی ٹی شرٹ ہور نہیں ہے کوئی وہ پتا کیوں یہ کسی کمپنی نے کوئی برینڈ کڑ کے او دی قیمت بڑی کیتی ہے قیمتی چیز دی کپی من دی قیمتی چیز دی ہمیشہ ساتھ سنگتے دنیا ویچھ نقل پیدا ہون دی ہے اور وظہار ویچھ جو نقل چل دی ہے توڑے سارٹیفکیٹ قیمتی رہے ہیں پاسپورٹ قیمتی ہے کسے جگہ تے اوریجنل نہیں مانگ رہے ہیں وہ تو انہوں کہیں گے فوٹو کپی کر کے تا جیڑی چیز قیمتی ہوئی او دی نقل جل دی ہے دنیا میں سب توں وڈی قیمت گرو دی ہے اور ساتھ سنگتے گرو دی نقل ہونی بھی سبابکسی ہے جے گرو سب توں قیمتی ہے جتوں بغیر بندیدہ جنم مرن نہیں مٹ سکتا جتوں بغیر جنم سفل نہیں ہندہ جے دے ورحے پاتشاہ نے کہا گروبین کو اور اندہار گروبین سمجھنا ہوئے گروبین سرطنہ صد گروبین مقتنہ پاوے ہیں پھر ساتھ سنگت او گرو دی نقل ہونی بھی دنیا سبابکسی ہے اس لئے ساتھ گرو دی رسے ہو اور کئی گرو برگیں بڑھ لے ہیں اور شریف گرو گرنسہ مہراجی بانی نے اس غلطوں ساتھ نے سوچیت کیتا ہے جدوں گرو دی وڈیائی ہوئی وہ دوں پاتشاہ نے کہا گرو پورا جن سمریا اتھے پورا پتہ کیوں گے اتھا مطلب کوئی عدورا بھی ہوئی اس غلطہ خیال رکھ کوئی عدورا گرو نہ دارن کر لیں گرو پورا جن سمریا سہی پہے نحال نانک نام اردن کارج آوے راس جدوں پورے گرو دی گل چلیں خودوں کہا گرو پورا پٹےوں وڈ پاگیں منہ پہہ پرگسا کوئی نہ پنچن ہارا دوجہ اپنے صاحب کا پروسا پہی توں اس غلطوں سچیت رہیں جے پورا گرو لکھے ہیں تے عدورا بھی ہوئی عدورے بارے پھر پاتشاہ کریں گے کچھ گرتے موقت نہ ہوا پہی کچھا گرو نہ کوئی تارن کر لیں کیونکہ گرو جنہ کا اندلہ سکھ بھی اندے کرم کرین کوئی پانے چلن اپنے نت چوٹھو چوٹھ بلین کہیں پہی ان گرو تو بچیں انہیں آپ ڈوب جانے چلیاں بھی ڈوب لیں اس لئے گرو پورا ہونا چاہیے ہون ان گرو دی نشن نہیں کی سا سنگت او دے وارے پاتشاہ نے کیا انہا اندر ہور موکھ ہور ہے وکھ مایا نو پھر چکھ چڑھ دے پڑی ہے پائی او مایا کٹھی کرنگے او جہر کٹھی کرنگے وکاران دے آدھی ہونگے آپ سنسار وے ڈوب دینے چلیاں نو ڈوب لیں دینے اندروں کچھ ہور تے واروں کچھ ہور ہونگے ایک کچھے گرو دی نشن نہیں اور کچھا گرو بہت دیر نہیں رہے گا کیوں؟ پاتشاہ نے کیا اجل کے ہاں جلکنا کوٹن کالڑی مس توتے ہاں جھوٹنا اتر ہے جے سو تو وہاں تیس پائی کہیں دا پانڈا جننا مردی واروں چمک جائے جدوں او کہیں دیں تو ہونگے او دے او پرلی پالچ لیند دی دے رہے او دے وچوں کال کا پرگٹ ہو جان دی ہے اتنا کچھا گرو دنیا وچ بہتی دے لوکانوں پرمانی سکدا او دی کچھا ہی لوکان دے سمبنے کرن پرگٹ ہو جان دی ہے شریگرو عمر دہاس مہراجیہ نے منجیاں تھپی ہیں جدوں بھائی منجیاں بنجا پیڑے تھپے او دے وچ ایک منجی شریگرو عمر دہاس مہراجیہ نے باپے سابن ملنوں دیتی ہے سابن ملنوں منجی دے کے پرچار کا تھپیا انہیں سکھی دا پرچار کرنا شروع کیتا اتحاس کہیں دے ایک وقت پاتشاہ نے انہوں پہاڑی علاقے وچ پرچار کرنے کر لیا کہیں پہاڑ دے لگے وچ پرچار کرو اور ساتھ سنگتے تورن لگنے شریگرو عمر دہاس مہراجیہ نے اج انہیں دیلو ہوئے او سباب میں سابن ملنوں اپنے ہتھییں کرمال دیتا کہیں سابن مل جتے کتے اتیانت لوڑ پاوے جدوں تنوں اے محسوس ہوئے کوئی چیز سمبب نہیں ہے او دوں گرونہانک دے چرنا دا تیانت نہیں گرو دا تیانتر کیا رمحال ورت لیں جیڑا کم نہیں ہو سکتا دنیا جو بھی ہو جائے ایک نکتہ ہور تیانویچ رکھے ہو کئی بار اسی کہنے سکھ ترمچ کرام آتنی ہے جی گروہ کاروے کرام آتنی ہے ساتھ سنگت کرام آتتوں بغیر مندہ کونے دنیا میں کارام آتتوں بغیر دسو کون مندہ ہے شری گروہ گرنس ہے مہراج میں جیے طاقت کرام آتنہ ہوئے تساتھ سنگت اے 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 نا سمجھو بے صرف کھاگ جانا لکھیا ہویا کوئی شبد گرنس ہے شری گروہ گرنس ہے مہراج پرگٹ گراندی دے اے جنی دیر کرام آتنہ ہوئے دنیا کون مندہ کس ہے ہاں اے کرام آت بے ورجت ہے جنی ایک تماش بین دی طرح بازی گردی طرح کرام آت دکھا کے لوگ کانو متھے ٹکون گروہ ناہ نکدے کارویج کرام آت ستے صد ہندی ہے بابا ستہ بلوانڈ نے کیاو دنیا دے لوگ کو سب تو وڈنی کرام آت میرے گروہ ناہ نکدے کارویج ہوئی شری گروہ رام دا سمہ راج دا سریر تارن کرنا اکحال پرخ رب نے گروہ رام دا سمہ راج دا سریر تار لے ہے شری گروہ رام دا سمہ رائے رب ورگے ہو گئے رب نے روپ گروہ رام دا سیف دا تار لے ہے سب تو وڈی کرام آت تان تان رام دا سگر جن سریا تنے سواریا پوری ہوئی کرام آت آپ سر جنہارے تاریا سکھی اتے سنگتی پار برم کر نمشکاریا اٹل اتھاہ اتول تن تیرا انتنا پہرہ واریا جنہی تن سیویا پاؤ کر سیتو د پہارو اتاریا یہ سب تن وڈی کرام آتے ہیں کہ پوری ہوئی کرام آت آپ سرجن ہارے تاریا خیر سری گروہ امردہ سمہ راجیہ نے رمحل دیتا کہیں سابن مل جتے لوڑ پاوے انہوں ورٹ لیں پر گروہ تے پرتیت رہتے گروہ تے پروسہ رہتے اور ساسنگت ایک بینتی ہو اور سمجھے ہو جنہوں گروہ تے پرتیت نہ ہوئے وہ سو وار پاہمے گروہ کا رہ ہوئے سو وار جا ہوئے انہوں گروہ کو لنکو جنی مجھے اتھے سارا کوئی پرتیت دے سر پہ کھڑے پرتیت دا اردھ وشواش جے پرتیت نہ ہوئے وشواش نہ ہوئے گروہ کو لنکو جنی ملے گا جاکہ ردہ وشواش پرو آیا تطبیہان تس من پرگٹ آیا جے وشواش پیدا ہو جائے تا سب کچھ ہے جے وشواش نہیں پھر اپنی پرتیت آپ ہی کھوئے اور اس کا وشواش نہ ہوئے انہوں مہرہ نے کہا ستگر کی پرتیت نہ آیا شبد نہ لگو پاؤ تو اس نو سکھ نہ اپ جائے پاہویں سو گیڑا آو جاؤ پاہویں سو بار آوے جاؤے گروہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں پرتیت نہیں آئی گروہ تے پاتشین کے سابن وال پرتیت رکھے ورکتے اس ہاتھ سنگت ہے ہری پر الکے میں پہاڑی الکے پرچار کرنے چلا گیا جدوں پرچار ہویا نام جپیا نام جپایا گروہ دیاں باتاں کیتیا ایک چیز سبابک ہے کوئی نام جپے گا نام جپائے گا سیوہ کرے گا سیوہ کروے گا انہوں بڑیائی جرور ملے گا اس جوک میں صوبہ نام کی بن ناوے صوبہ نہ ہوئے ایک گھل شری گروہ مردہ سمہارہ نے کئی سی پائی اے مایہ کی صوبہ چہار دہاڑے جن دی غلم نہ ہوئے اتھے نام دی صوبہ ہے نام جپن تے جپون والیاں دی صوبہ ہے آج تسی نام جپن والے قوم دی خاتر شہید ہون والیاں دی صوبہ جبیٹھے ایک توڑی زندگی نہ تضربہ رہنے میں کئی بار ایبینتی کرنا ہونا سا سنگت نام دی صوبہ ہے مایہ دی صوبہ چہار دہاڑے جنہاں بندیاں کل مایہ سی انہوں راج باگوی ملے اور توڑی زندگی نہ تضربہ رہنے تسی وکھیا ہوئے گا بھائی بھائی پندہ نیاں پنچیتہ ٹائیٹہ سو بندہ کم کرونوں دا سی وہاں بندیاں کھوڑے مانتری ساہو تین دن لیں اپنے حل کے چاہے نے پھر انہیں چندی گاڑ چلے جانے تین دن اپنی کٹھی چلیں دے نے بھائی بھائی پندہ نیاں پنچیتہ انہیں سنگلیاں لے گرانٹ دے دے ہو جی سنو ترمشہ اللہ لے گرانٹ چاہی دی ہے سڑھا آ کم رکیا ہوئے بھائی بھائی پندہ نیاں پنچیتہ کم کرونوں انہیں سی سو بندہ ہو دی کورسیان تے بندہ سی سا سنگلت اج جو بندے سریر ویچ جیوندے نے ایک بھی بندہ ہونا کل کم نہیں کرون جاندہ وہ سو بندے سو کورسیان مٹی نال پریاں پنچیتہ بندے جیوندے نے سریر ایک بھی بندہ کم کرون نہیں جا رہا کیوں اے مایہ کی صبح چہار دہاڑے جندی ویلمنا ہوئے تیسا سنگلت جیڑے نام جب جاندے نے کوئی کمائی کر جاندے نے کوئی قوم لئے شہادت دے جاندے صدیان تک دنیاں نا نپوئی دی بابا سابن مل ہری پورو لگ کے پر چلے گئے نام جبیاں نام جب آیاں لوکہ مسکھیدہ پر چہار کیتا بڑیائی ہونی صبح بکسی دور دور تک بڑیائی ہوئی لوکہ نام شکاران کرن لگ پہ صدقار کرن لگ پہ ایک دن پتہ لگا ہری پوردے راجے دا لڑکا سخت بمار ہو گیا بیدہ نے جواب دیتا وہ کمہ میں چلا گیا مرشد ہو گیا بیدہ نے اپنی دوائی دارو چکی راجے نے کہا گئے سڑے کل کوئی علاج نہیں تیرا لڑکا کمہ میں چلا گیا دا کوئی علاج نہیں راج محل دیا مشلہ بجادتیاں گئیا تہاں پینیاں شروع ہو گئیا رانیاں پٹ رانیاں رون لگ گئیا کیوں راجے دی ونش دا ایک کوئی جگدہ چراغ ایک کوئی لڑکا سی کوئی موت دے موں بے چلا گئے مشلہ بجادتیاں سوگ دا انو سو گیا جننی دیر راجے دے پتر دا انتلا سواس مکنی جن دا سسکار نہیں ہندہ انہی دیر حریب اور رحاست کسے دے کارچولہ نہیں بڑھائی کسے دے کارویچ کوئی دیوہ وطی مشال نہیں جگے گی راجے دا حکم ہے پورے الگتے وے دیوے گل ہو گئے مشلہ بجادتیاں سوگ دے دن رکھ دیتے گئے ساسنگت کسے سیانے بندے نے جاکے حریب اور دے راجے نکیا بادشاہ سلامت پتہ نہیں توڑنے لڑکے دے قدوں سواس پورے ہونے نے پورے الگتے وے سوگ دا نوز کر دیتا گیا ہے پر بادشاہ سلامت اپنے الگتے وے چک گرو دا سکھ رین دے جنو بابا ساون مل کئی دے نے او دے کول بڑیاں کراماتا نے او گرو دے نام ہوتے چلا والدہ لنگر چلاؤن دے دے بادشاہ سلامت جنو بینتی کریے او تاڑے پتر نو ٹھیک کر سکتا ہے راجہ ننگے پہنی چل کے آیا او نے بابا ساون مل نو بینتی کتی جے تیرے گرو دے چنی وڈی کوئی کرامات ہے جے دے نام ہوتے لنگر چلاؤنے پھر میرے لڑکے نو ٹھیک کر نہیں تا اپنا چلا بڑھدہ بجا دے میری ریاست وے جنو چلا نہیں باہل سکتا سا سنگجدوں گل گرو دی آئی او دوں بابا ساون مل دا من پار گیا او نے کہا میرے گرو نو نہ تو کہے کہ جے تیرے گرو دے کرامات ہے میرے گرو دے گن گنے نہیں جا سکتے او تم پلے امر داس گن تیرے تیری اپنا توہے بان آوے تے بابا ساون مل کئی دا چل پھر جیڑا کم نہیں ہو سکتا او بھی گرو کر کے بڑھدہ بابا ساون مل چلے گا ملنوے جاکے گرو امر داس مہراج دا دتا رمال او لڑکے دے موتے پایا گرو امر داس مہراج دے چرنا دا تیان تریا پانچ پوڑیاں جب چی سیو نیا پڑیاں اردھاس کر کے کیا ہے گرو ناہنک سیو اج گھل میری نہیں اج گرو دی لہائی دی ہے بابا ساون مل نے اردھاس کی تی سا سنگت ہے جی میں ہی پانچ پوڑیاں پڑھ کے سلوک پڑیاں جنہی نحام تے آیا گئے میں شکت کا حال نانک تے مکھجلے کتی شٹی نال ہری پردے راجے دا لڑکا کمہ چوبار آ گیا سواس چل رہے سن اکھاں کھل گئی بلن لگ پیا اج ہو اور کل ہو اور ہر روج پانچ پوڑیاں پاٹ بابا ساون مل سن ہوں دے رے تھوڑے دنہ میں جو راجے دا پتر ٹھیک ہو گیا سا سنگت ہے ہری پردے راجے نے بابے ساون مل دا ارسن اپنے میں لنچ گیا کہیں دے اجڑا وڈہ تم کراماتی صد ہوں ہے میں تیرے گروہوں نے اتنی وکھیا میرے لیتاں تنیوں گروہیں ہون تو اتھے وہار کلی شن وچ نہیں رہنا ملان وچ نواز کر دیتا ملان دا سرکاری شاہی شتی پر کار دے پوجن رہن واسطے وڈیا اصن راجے نے اجت مان ودا ہی اور سا سنگت بابے ساون ملنے جدو سری گویندوارس ہے واسر حسی ہری پر ریاست پہاڑ تو وڈیاں لکنا چیل دیاں ویہار دیاں بڑھ گئے اتھوں وکھ دے پانی ویچے اوپر دریہاتوں کلیاں اور سا سنگت بیسہ آکے سیوہ ادھار نال کلے اتھوں وڈیاں شتیریاں دے ویڑے بناکے جڑے اوپروں کلے اتھے وڈیاں شتیریاں دے ویڑے کڑے اتھے لیاکے لکڑ ونڈی اور شری گروہ امرداس مہراج نے او بابے ساون مل دی کلی ہوئی لکڑ گویندوارس ہے وسایا لکانو ونڈتی لکڑ پر بابے ساون مل دے مان چاہیا انہیں سخ مل رہے ہیں شاہی پو جن مل دے شاہی پو شکا مل گئیاں شاہی رہیش ملی ہے مکملی سجن سانڈ لے مل گئیاں ایدھر تانگری ومرداس مہراج انتر جامی بج گئے کہ ساون مل دے من وچ مایا پیدا ہو گئی ہے او دے من دے اندر لالچ پیدا ہو گئی ہے پاتشاہ نے سکھاں دے حد سنیا کلیا سابن مل تینوں گروہ نے گویندوارس ہے بلایا سابن مل دے من چاہیاں جی میں گویندوارس ہے بگیا گروہ عمرداس مہراج رہے ہیں رو محال باپس لے لینا جی رو محال باپس لے لیا میرے کوئی کرامات نہیں رہنی اج راجہ میں نو کوئی دے پرجہ میں نو کوئی دیئے جواب دیتا سکھاں حد جواب کلیا میں نو راجہ آن نہیں دنی شری گروہ عمرداس مہراج بج گئے ادھے دیلویج گھوٹ پیدا سا سنگت متھے ٹکونے بہت اپکے نے جی ٹکون لگ جاؤ تا کننا کچھ روڑ جن دے پاتشاہ نے بانی اندر بچن کے ہے کہن دے دنیا نیا وڈیانیاں ملنگیاں جرور تے نو لیکے نا رکھن لگ جائیں جی نے وڈیانیاں رکھ لیا وڈیانیاں گنا نو گحال دن دیا نے دنیا کیاں وڈیانیاں اگنی ستی جال انہی جلائی نام بے ساریاں اکنا چلیا نال جنے وڈیائی رکھ لیا دے گنگل جن دے بابے ساون مل دے گنگل لگ پہ شری گروہ عمرداس مہراج بے مکھ ہو گیا اپنے آپنوں گروہ بن کے ہری پور راجہ دی ریاست ویچ بے گیا نہ انہیں رمال باپس کیتا نہ آپ باپس آیا لوگ کھن کھنوں متھے ٹکون دے گروہ بن کے بے گیا کھن ستگر کی ریسے ہو اور کچ پچ بول دے او گروہ دی وڈیائی سب کچھ لے کے آپ گروہ بن کے بے گیا پھر تنگل عمرداس مہراج حس پہ گویندوال صاحب بیٹھے پادشاہ نے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کہیں کہیں پاہی پارو کوئی سڈے کلوں لے کے سڈے ورگہ بن کے بے گیا ہے وہ کچھا رہ گیا ہے پادشاہ کہیں کچھی چیز کوئی بھی پروہان نہیں کچھا پوجن پیٹ وچ روگ پیدا کر دے کچھا مکہان کسے دی موت دا کارن بن سک دے کچھی چیز کوئی بھی پروہان نہیں ساون مل کچھا رہ گیا سا سنگت حضور نے بچن کہے کہیں پاہی پارو رمحال دے کپڑے دے ٹکڑے وچ نہیں ہے کچھ بھی انہوں پلکھا پہ گیا ہے وہ کپڑے دے پچھے گرودیاں بکششاں ورت رہی ہیں تاں وہ کپڑا ست کا ہر یوگ ہے کلے رمحال وچ کچھ بھی نہیں ایک گرودی بکشش مگر ورت دی ہے جہاں ساون مل ہون تیرے رمحال والی نہیں چلنی تے سا سنگت ہے ہون جہاں ساون مل لوڑ پہی تیر مال ورت دے کچھ بھی نہیں ہوں کیونکہ گروہ نے اپنی بکشش واپس لے لی کسے کپڑے دی متحاج نہیں ہے گروہ دی بکشش سا سنگت ہے گروہ جڑے تاں کپڑے دا ست کا ہر ہے کلہ کپڑا ست کا ہر یوگ نہیں تسی پڑے لکھے بیٹھے ہو دکان تو کپڑا فیکٹری جو بڑھ دے دکان تو خریدیا جن دے سلائی وڑا سلائی کر دے کہ جدن تاں گروہ گرن سہیب مہراج دے انگا نلشو ہوندے او دن اپنے رمالا سہیب کہنے تو تھلے نہیں رکھ رہے وہ تو پہلے ہیتا کپڑا ہی ہے اچھا ٹاہی تین فٹ دی بنی ہوئی منجی صاحب لکڑ دی وکھو عام لکڑ ہے دکان تو خرید دو کوئی پانچ شہ ہزار دی آجائے گی پر جدن تاں گروہ گرن سہیب جی دا پرکاش ہو جاندے اپا ہمیں چہار جا پانچ ہزار دی منجی صاحب ہوئے ساتھ سنگت ہیں ان لوگ ستکار نال منجی سب کندے نے کیوں میرے صاحب دا پرکاش ہو گیا ہے جی دی چیز نال صاحب جڑ جے او چیز نی ممہ وجندی ہے جتھے گروہ نا نام جڑ جے او چیز نا ساتھ سنگت پرگاں والیاں جتھے جائے بہے میرا صدگرو سو تھان سوہاوہ رام راجے گرسکین سو تھان پالیا لیتوڑ مخلاوہ ایتھوں تک مہرہ نے کیا سی جاند پہے ہری حاولے جنی میرا صدگور دیکھیا جائے جی دے جاند تھلے میرا کلگیاں بڑا بے گیا ان لوگ کا جی جاند صاحب گندے نے لکھا جاند دے درخت ہونگے دنیا چاہے لکھا بیریاں ہونگیاں دنیا چاہے پر جی دی ویری تھلے تان گروہ رام دا سہ بیٹھے جتھے گروہ ارجند مہراج بیندے رہے او بیری نو دوکھ پنجنی ویر صاحب گندے نے اونو لاتچی ویری صاحب گندے نے اونو بابا بڑا صاحب دی ویر اتھوں لنگن لگیاں لوگ صدقہر کر دے کیوں گروہ جڑ گیا نا شری گروہ عمر دہاس مہراج نے سب کچھ باپس لے لیا ساون مالکول کچھ بھی نہ لیا کچھا رہ گیا جدو سہارا کچھ جاندہ ریا ایک دن پھر اندروں اوالا اٹھے ہو میں گروہ نل تو کھا کی تے میں گروہ دی ریس کر کے گروہ بان کے بے گیا یہ میری سب تو وڈی کھنم ہی ہے ایک دن زبان تو سچ بول دیتا ایک نکتہ خورتے ہنویج رکھے ہو کڈا بھی وڈا پراد ہو جے کوئی دل دی گجی گلگ گروہ کے سچ کہہ دے گروہ بکشن دے گروہ بکشن دے پر جیہ دیلویج کپڈ رکھ کے ہون دے پھر ساتھ سندھت بکشن ہی ہے جے اندروں دلوں محسوس کر کے پشتاوا کرے اٹھاٹ تیر تھا تے اشنان کر کے ہو سکت ہے کسے دے پاپ نہ اترن پرے سچائی ہے کوئی گناہ کر کے پشتاوا کرے اکھاں وچایا ایک ہنجو کروڑا پاپن تو پر دل چکپڈ نہ ہو باب ساون مل نے اندروں محسوس کیتا میں تو گلتی کوئی ہے انہیں راجے دے سب منہ سچ داست دیتا بادشاہ سلامت میں گروہ نہیں ہری بھر دے راجے نو کیا میں گروہ نہیں میں گروہ ہوندہ ٹونکی میرا گروہ تان گروہ عمر دہاس پورا گروہ ہے میں تان گروہ دا ٹونکی تے میرے کل کچھ بھی نہیں جے توں راجن اپنے جنم مرن تو مکتی لینی ہے میں نو گروہ نہ بناہا جا پورے گروہ نو گروہ تارن کر پورا گروہ شری گروہ گویند گویند وال سیب تان گروہ عمر دا سیب بیٹھے بیاسا دے کندے گویند وال تان گروہ عمر دا سمہ راج گویند وال گویند پوری سم جلن تیر بے پاس بنایو بیاسا دے کندے تان گروہ عمر دا سمہ راج نے اوہ پورا گروہ ہے میں ادھو رہاں جیتو جنم مرن تو مکتی لینی ہے بادشاہ جا اس گروہ دے چلنا چاہے سابن ملہ آپ بھی آیا راجہ اور اوڈیاں رانیاں پڑ رانیاں ایل کر سب گویندوال سے پنچے جتو راجے نو رانیاں نو سنگت نوکے کل لیتا نا سابن ملدے منچ لجا شرمائی میں گروہ امردہ سمارا نوکیڑا مو بکھا ماتا میرا گروہ انتر جمی پر میں چھوٹ بول لیا ہے میں چھوٹ بول کے کہا راجہ منو اون نہیں دندہ میں رمال نا لالچ کر کے گروہ بن کے بے گیا کیڑا موں گروہ کے لے کے جمع سابن مل سنگت وے پچھے بے گیا منچ ورہاگ لگ جاتے شرم آوے جدو راجے نے مطہ ٹک گیا رانیاں نے مطہ ٹک گیا ایل کر مطہ ٹک گیا شریف گروہ امردہ سمارا نوکیڑا کہیں دے سابن مل پچھے کیوں بیٹھے کوئی سکھ گروہ تو بے مک ہو سکتا ہے پر گروہ سکھ تو قدے بے مک سکھ وداوا دے سکتا ہے کہ اسی توڑے سکھ نہیں اتحاس پڑے ہو دسم پاتشاہ نے آپ نہیں لکھیا کہ میں توڑا گروہ نہیں بدعوہ لے لے ہونا تو پر گروہ گوون سے مہرائی نے نہیں کہا کہ میں توڑا گروہ نہیں پاتشاہ کہیں دے گروہ امردہ سمارا بولے کہنے سابن مل سکھ بے مک ہندے گروہ قدے بے مک نہیں ہندہ تو پچھے کے ان لوگ کے بیگیاں اگے اٹھ کے یہاں اکھاں پریاں ورہاگ بچ روندہ پاتشاہ دے چرنا جا کے ڈگ بیا شریف گروہ امردہ حاسمہ راج نے بکشش کر دیتی کہنے کہ جا سابن مل تم بکش آگیا سابن مل تم اپنی گلتی محسوس کیتی ہے گروہ در تم بکش آگیا تیرا جانم سفل تی اگلی بکشش پتہ کی کیتی ہے جا سابن مل سکھیدہ پر جہار کر تم ہی بکش آگیا تیری سنگت کرنے والے بھی بکشے ہری پور دے راجے دے نہالی باپس کر لیا اور پاتشاہ نے اوہ ساریاں بکشش ہیں جڑیاں سابن مل تو لیاں سی اوہ سے دن پاتشاہ نے کہا سی پاہی پا رو سابن ملنوں گروہ ہوندہ پلکھا پہ گیا ہے کلے رمحال ویچ کچھ نہیں تی پاتشاہ نے کہا جے گروہ نانک دے کردیاں بکششاں دین دے آجائیے اوہ تاں آ لکڑاں چکن والے گنگو نوں کیوں نہ بکششاں دے دی جڑا سابتوں گوینوال سی جو گریب گنگو خطری سی لکڑاں چک چکٹ ہوندہ سی جڑیاں ویاسا تو لکڑاں اوہ کڑ کے لوکانے کاربندیاں سابتوں گریب گنگو خطری پاتشاہ کے میں پاہی پا رو جے بکششاں دیندے آئیے سابتوں گریب آن پر گنگو خطری نوں کیوں نہ دے دیئے اوہ گنگو خطری نوں بکششاں دیتیاں اور سا سنگت اوہ دے نام اتے ایک پاتشاہ نے منجی تھپی پھر اوہ دا نام گنگو دہاس رکھے بھائی منجیاں میں چھو باب سابن مال دی منجی بھی ہے گنگو دہاس دی منجی بھی ہے پہلی متھو تے مراری دی منجی بھی ہے باب سچن سچ دی منجی ہے ایک بھائی پر چار کا پاتشاہ نے تھا خیر ستگر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے سیکوڑے ہار کوڑے چڑ پڑی ہے جے کوئی گرو دی ریس کرے وہ سا سنگت ایک دن چڑ جاندے پکا نہیں رہے پورا گرو آپ مقت ہے نرپت نہرائن نم شکار ہے ایسے گروہ کو بھل بھل جائیے آپ مقت ہے مہے تہرے سکھنوں گروہ نے سچیت کیتے ہیں کہ کچھے گروہ تے مقت نہ ہوا گروہ تہرن کرنے لگے ہیں سوچ کے جائیں کسے کچھے گروہ دے مگر نہ لگ جی انہیں آپ ڈوب جانا تے انہوں بھی ڈوب لے اچھا کین بھی لوڈنی توڑے سمڑے اپر تک سب کو جنہوں ڈیڑھ ڈیڑھ لکھ لوگ متھا ٹیک دے سی نا لینہ چلک گے شے وجہ بیٹھا جی ساڑا گروہ درشن دے رہا جی دو تین سٹیٹاں تو لوگ آئے نے سا سنگت ڈیڑھ ڈیڑھ لکھ لوگ جنہوں متھا ٹیک دے سی آج جو گروہ بن وڑا بابا جیل ویچ پی آر ہو گیا ساری عمر دے جیل ویچ ہے وہ وکھری کر لے سرکاراں پرول دے کے وار کڑ دنیا نے پر وہ بندے جیل ویچ پکے ہو گئے پی آر ایک بابے دیں ستارہ سٹھ ستارہ کروڑ دی کلی جیدہات لو دے ہنے دے وار پہی ہے پورے ہندو استانوے شے ستھو دے کال جی چل دے نے ارباں کھرباں دی جیدہات ہے گروہ بن کے بیٹھا سی دے آج سا سنگت جیل ویچ پی آر ہو گئے وہ دی ایک سٹیٹمنٹ یوٹیوب دے پہ ہی ہے جدن انہوں اپنے پوتی دی عمر دیاں بچیاں دے ولتکہار تے قتل دے کے سوے سجا ہونی سی نا پوتی دے عمر دیاں انہیں اکھلاک تو گر جاندے نے کچھے گروہ اپنے پوتیاں دی عمر نالوں شوٹیاں بچیاں نال دوست کرم کر کے انہوں دے قتل کر دیتا او بچیاں آج تک لبیاں نہیں پتا کیوں وہ دے میڈیکل کالج سی ٹیکنیکل کالج سی نرسن کالج بنے سی جیڑی بچی تے میلی نجر آگئی او دے نہ دوست کرم کر کے قتل کر دیتا ریجسٹر ویچ لکھتا شٹی چلی گئے نہ ماپیاں کل پہنچی ہے نہ آج تک لاش ملی ہے اج جو بندے جیل ویچ پی ایر نے مرن تو پہلا یہ ساتھ سنگت خلاصہ کر کے جانگے ساتھو پاپ انہوں دے پاپ انہوں جین نہیں دنے جدن انہوں سجا ہونی سی او دے وکیل نے کہتا جی سوم بار اپا انہوں سجا ہو جانی اپاں بچ نہیں سکتے بابا جی تو انہوں سجا ہو جانی تے او دوست کرمی کچھا گروہ پتا کی بولیا انہیں لکہ انہوں پرمہان واسطے انہوں پتا سی میں جیل چل جانا او دی سٹیٹمنٹ پہ ہی ہے او کہیں نہ دیوان لاکے نہ لکہ انہوں کٹھے کر کے کہیں نہ ارے بھائی ہم کل پرسوں ہیلیکاپٹر میں سیر کر رہے تھے تو میں نے پائلٹ کو بولا جرہاں تہار جیل کے نزدیک سے لینا کبھی آنا پڑ سکتا ہے آنا نہیں پڑ سکتا ہے تین سو ان بار جانا پہنا سکتا ہے انہوں پتا سیئے تھے اور پھر انہیں سب تو بڑا کود پتا کی بولے کہیں نہ کبھی آنا پڑ سکتا ہے جیل میں تو کبھی گرنانک بھی گئے تھے اینی گل کہہ کے او پاپی نے اپنے پہاپ ہور ودا لے سا سنگت ہے آج جو بندہ جیل میں پی آ رہے ہیں او دے ورے میں کہہ نہیں سکتا ہے جو او کر رہے ہیں ستگر کی ریس ہے گھور کچ پچ بول دے سے کودے ہار کودے چاڑ پڑی ہے تہنے شری گرو گرنس ہے مہاراج او گرو نے سا سنگت جیدی گوتی وے جدو مردی کوئی بھانی پڑن واسطے بچی نوجمان بچی بیج ہے شوٹا بچہ بیج ہے تہنے گرو گرنس ہے مہاراج کول بیٹھوں گے ساڑی سوپا بدے گی کچے آنے دے کول جاؤں گے تے دوش لکھتے گے جب پن وہلے آنے دا ستکار کرو پر گرو شری گرو گرنس ہے مہاراج تو اوپر نہیں کوئی ہو سا سما میرا سماپت ہو گئے ایسنگ صاحب آگے نے ایک شوٹی جی بینتی کہہ کہ میں سماپتی کر دی ستگر شبدو اجارو دیپا ایک پستگ لکھی ایسنگ صاحب نے خود بچونا ذکر کیتا ہے کہنے میرے ایک خاص مطر انہوں نے فون کر کے درستان سمجھایا ہے اور گلت آتا دی سمجھے انہوں نے فون کر کے کہا سردار جی میری نوپری بدل گئی ہے کہتے ہیں میں اڈریس چینڈ کرنے میرا اڈریس نوٹ کرو خون میں فلانے شہر وچ فلانی گلی فلانے ملے وچ چینڈہ نمبر کر لے لے کہنے میں اوڈا اڈریس نوٹ کر لے دیری تھے تھوڑے سالنہ واد اوڈا فون آیا میری جواب ہون سٹیشن بدل گئے ہے میرا اڈریس بھی بدل گئے ہے سردار جی اڈریس نوٹ کرو کہنے میں ڈری دیکھ پنے دے پھر اوڈا اڈریس لکھے تھوڑے سال پھر گزرے ان کے میرا سٹیشن پھر جو بدل گئے ہے نوکری ہوئی ہوئے جگہ بدل گئی ہے نمبر اڈریس نوٹ کرو بدلی ہو گئی میں اوڈا نمبر اڈریس نوٹ کیتا کہنے ایک دن پھر اوڈا سکھن پڑھا سنیہایا کہنے سردار جی ہون میرا اڈریس جیڑا اوڈری تے نوٹ نہ کرو کہنے کیوں کہنے ہون میں کرائے ہوتے رین ٹوٹ دے سرکہار دی نوکری تے سٹیشن نہیں بدلنے ہون میرا پکہ اڈریس نوٹ کرو وہ ڈیری دے پنے آتے نہیں اپنے مانوی جہردیج پکہ یاد کر لے ہو جنہی دیر میرے سواس عمر ہے ہون میں اپنا کار بنا لے آئے پکہ کار پکی جگہ لے کے اپنا کار دیار کیتے ہیں ہون پکہ اڈریس نوٹ کرو جنہی دیر سواس ہے انہی دیر پکہ اڈریس ہے ہی ہو رہے گا میرا پکہ اڈریس نوٹ کرو تے سا سنگت وہ لکھ رہا ہے سنگ صاحب کہیں دے ہیں میں پھر او اڈریس دسن والے نے کیا ہردے تے نوٹ کرلا کہا گئی تے نہ لکھیں کیوں پہلا اڈریس بدل دے رہے ہون نہیں بدلنا ہون پکہ رہے گا ہردے دے کہا گئی تے لکھ لیا ایو گل سکھنے جندگی ویچ یاد رکھنے ہی ہے شریف 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 شری کی طرح بادشاہ نے پورے پندھنوں قطر کر کے کہا پکا اڈریس نوٹ کرو سریر دے سٹیشن بدل دے رہے ہون پکا اڈریس نوٹ کرو وہ سکھو تو آخری سواس تک گرو دا ایو اڈریس رہے گا آج تو بعد گرو دا پتا اڈریس نہیں بدلے گا وہ اڈریس بدہ کی ہے ایک کوئی پکا پتہ آگیا پہی اکحال کی تب ہے چلاہیو بنت سب سکھن کو حکم ہے گرو مانیوں گرانت آج تو ہم بات اڈریس گرو گرو گرانت پر گرو گرانت صاحب جی کولوں تاں سب کچھ ملنے جے پرتیت آئی وشواش آیا ایک نکتہ اپنی زندگی چاپاں یاد رکھیے ارداس کریے پہ دو جلیں جن پہ عدونا بانی تارا جانو سو سک نہیں ہمارا جن بانی دا عدونا نہ کیتا کیونکہ جڑا وشہ منو دتا ہے ست گر کی بانی ست سروب ہے گرو بانی بنی ہے ست گر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے سیکوڑے ہار کوڑے چڑ پڑی ہے بانی نو ست سروب کر کے مننے عدو کرو جو سکھ گرو بانی پہ کرے بن پریہاس پاو ساگر ترے تو نو بینتی ہے بانی دا عدو کر لگ جاؤ جنہ دے کروج گرو بانی دے گھٹکے نے کپڑے چل پیٹ کے اچھی جگہ تے ستکار نال رکھو اے نیوے پاٹ کر دیا کر دیا بیٹھ دی تو اتے رکھ لیا جتے جھوٹا چاہ دا کپ رکھے اتے گھٹکا بھی رکھ لیا نہیں بانی دا عدو کر لگ جاؤ تو نو پتہ لگ جائے گا بانی اے نیوے جیڑے گرنٹ دی پوجہ ہون لگ جائے کہ بھی دوان نے لکھے ہو دی خوج مکجن دی ہے پر سکھ گرو گرنسیو دا ستکار پوجہ وی کر دے خوج وی نال یاری رکھ دے آسماغم بانی دی خوج تے سجی واسطے ہے گرو دوارے ہوئے سجی فائسی بانی دا ستکار کرو بانی پڑو پھر اپنے کاروے تو نو محسوس ہوئے گا بانی گرو گرو ہے بانی بچ بانی امرت سارے گربانی کہے سیوک جن ماننے پر تک گرو نستارے ایک میں تو نو ہوم ورک دینے جیڑا بچہ سکولوں کارا کے ہوم ورک نہ کرے وہ فیل ہو جاندے جیڑا بچہ ہوم ورک نہ کرے سال واد رجالت ہو دا فیل ہون دے اپن گرو رحمدہ سمارہ نے ہوم ورک دیتے جن نے سکھنے سویرے اٹھ دیں انسار جدوں توٹی نیند وچوں جہاں کھلیں اپنے منجے اپنے بیٹھتے بیکے دو وار داس وار وی وار پہن یہاں وار دو منٹ چار منٹ کٹو 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 اٹھ دیں انسار پہلنا جپو ست نام سری واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جسے یہ یو آر ہوم ورک تُسی میرے لئے بھی ارداس کرے ہو اپنے سارے ایک کر سکیے گرست گرکا جو سکھ اکھائے سو پل کے اٹھر نام تیہوے اٹھ دیں انسار پہلنا واہ گروہ واہ گروہ کہنے سرانے کھلے و مویل نہیں چکنا کھئی میں بکھا ہے میں تُسی بھی توڑا تیار بار رہے نا میں بھی کیتا ہے جس ویری اٹھ دیں انسار مویل چکلو نا آج جیڑا فیس بک کلیس بک توڑے ورسپ چل دے پہلے نہیں سکرین تے خبرانیاں ہونیاں انہوں کھول کے بکھو اٹھ دیں انسار جے بندے نے وہ بکھ لیا نا ون دیں انسار کہیں دیں واہ کدھا بیڑا 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 بہت بھی چشنان کر کے دیکھو میں جبچی صاحب پڑھنا پڑھ لوں گے پھر پاڑی نہیں ہونا جنہ جبچی صاحب کروں گے ایک ایک پنگتی نال کو دکھیا ہویا چلنے جیڑا سویرے اٹھ دیں انسار بیکھے اس لئے پہلے اٹھ دیں انسار نام جب ہوگر صدگر کا جو سکھا کھائے سو پل کے اٹھر نام تے آوے قدم کر کے بانی پڑے شنان کرے بعد بے دنیا نہیں یہ خبران لگے یہ بینتی جرور پہ آن کرے ہو اچھا بی بیو پہنو تو نو بینتی ہے میں نو کوئی سوال کرے دو منٹ جا پنگل کی ہو رہا ہے ایک چمچہ دیں دا چار کلو دو دے جب آدھے ہو چار کلو دو دے دہیں بن جندہ سویرے یہ ایک چمچے نال چار کلو دو دے دہیں بن سکتے چار منٹ نام جب کے توڑے کچھ سکھی دا جاگ لگ سکتے چار منٹ نام جب کے توڑے پروار بچے ہیں چھ نام دا سکھی دا جاگ لگ سکتے اینک کیرپا جرور کر دیو بھائے سویرے اٹھ کے واہی گروہ جرور کہلے جننہیں تشہی بیٹھے ہو ایک ہومورک لے کے جائے ہو میرے لئے بھی ارداث کریں ہو جننہیں بیٹھے ہو بھائے سویرے اٹھ کے واہی گروہ کہلوں گے بیبیو کہلوں گے بیرو کہلوں گے ہاتھ کھڑے کر کے جا کارس ہڑ دو سویرے ہو اور نہیں کوئی پہلا واہی گروہ کمان اٹھنے آثار وحی گروہ کہنے وحی گروہ کہنے وحی گروہ کہنے پادشاہ کرپا بکشش کرن سکھی ودے گی پانتھ دے ودے لے لو چلے یہ ارداس جرور کرنی بانی پڑو تو دے بچے سکھ بند سکھی جیدے کر وچو دنیا دا سب تو امیر بند ہے جیدے کر سکھی نہ رہی او دے نردہ کنگال بندہ کوئی نہیں منجاب شٹ کے پجنا بند کر دے ہو یہ تو انہوں ہاتھ جوڑ کے بین تھی جیدے بچے چلے گئے مطا سمجھو یہ آجانگے تو انہوں جمین بیچ کے جانا پہ تھوڑا جائے تو گریج کرو اپنے بچے انہوں رکو ایتھے سب کو جائے امریکہ کنیڈاج بہت کو جنے پر سجنوں تھے ہر مندر سہب نیوں ملنا اتھے شری نانگ پور سہب نیوں ملنا اتھوں دے تخت گروہ سہبانا دی سیوہ بھی تو اسی طور دے بچے آنے کرنی ہے وہ دلے تو انہوں رہنا پہنے ہیں سب دا تانواد کٹان کو شکر گروہ رن سہب مہارا جی آگا پروندکان دا تانواد پتی سنمان جوک سنگ سہب یعنی رنجیس سنگ جی سابقا جتہ دا تخت سری اکال تخت سہب اگلا پروگرام سربن کرو پلن چکان دیکھیں ماں بخشنی اسیس دےو گج کے فتح بلاو جی واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی